بووی کی شروعات میں ہم مارک کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی اپنے نین سے اڑتا ہے اس کی ماں کام پر جا رہی ہوتی ہے وہ بریک فرسٹ کرنے بڑھتا ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ اور اس کی بہن ایمہ بیٹھے ہوئے تھے اب مارک کو پتا تھا کہ اس کی بہن اور اس کے ڈیڈ کیا کہنے والے ہیں اس لئے ان کے کہنے سے پہلے ہی مارک وہ سبھی چیزیں دور آتا ہے جو وہ کہنے والے تھے کیونکہ مارک ایک ٹائم لوپ میں آٹکا ہوا تھا وہ اپنے ڈیڈ کی مدد توسور پزل کھلنے میں بھی کرتا ہے کچھ سمائے بعد وہ اپنے نیبر ہود کے سہر پر نکل پڑتا ہے یہاں مارک وہ سبھی چیزیں پھر سے ریپیٹ ہوتا دیکھتا ہے کیونکہ وہ یہ آلڈری ایکسپیرینس کر چکا تھا راستے میں جاتے سمائے وہ ایک آدمی سے کہتا ہے کہ اس کے چاب یہاں اس کے بیگ میں ہے پھر وہ ایک ٹرک پر چڑتا ہے اور ایک ہنگ لڑکی کو ایڈریس ڈھونڈنے میں اس کی مدد بھی کرتا ہے بعد میں وہ ایک لیبریری میں بیٹھ کر چل کرنے لگتا ہے کچھ دیر بعد وہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر جاتا ہے جہاں کے ورکرز لنچ کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں کی بلڈوزر چلاتا ہے اور ایک ڈینر میں جا کر ایناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ وہ ایک لوٹری جیت گیا دوپیر کے سمئے وہ کمیونٹی پول میں چل کر رہا ہوتا ہے تبیو سے فی بی نام کی لڑکی دکھائے دیتی ہے یہ وہی لڑکی تھی جسے مارک نے صبح میں ایڈریس ڈھونڈنے میں مدد کی تھی وہ ایک بال کی لگنے کی وجہ سے پول میں گرنے لگتی ہے مگر صحیح سمئے پر مارک اسے بچا لیتا ہے اب آگے ان دونوں میں دوستی ہوتی ہے اور مارک اسے اپنے گھر پر انوائٹ کرتا ہے مگر وہ آنے سے منع کر دیتی ہے مارک آگے اپنے ایک دوست ہنڈری سے ملنے جاتا ہے جو ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اس گیم میں ہنڈری کا کیریکٹر مر کر پھر سے واپس زندہ ہوتا ہے یہ دیکھ مارک کہتا ہے کہ اس گیم کی طرح ان کی لائف بھی مرنے کے بعد پھر سے شروع ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا مارک سوچنے لگتا ہے کہ وہ اس ٹائم لک کو لوگوں کی بھلائی کرنے میں استعمال کرے گا جس پر ہنڈری بتانے لگتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ بہت ساری لڑکیاں پٹا سکتے ہیں بدلے میں مارک کہتا ہے کہ اس نے فی بی کو پٹانے کی کوشش کی تھی مگر وہ فیل ہو گیا اور لڑکیاں پٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے یہ سن ہنڈری کہتا ہے کہ ہر لوپ میں اس کے پاس بہت سارے چوئیسیں ہوں گے اور ہر چوئیس کے ساتھ ٹائم لائنز بدلے گی جسے وہ ہمیشہ کے لیے اسی لوپ میں فز جائے گا اب مارک سوچنے لگتا ہے کہ کیا اسے اسی طرح ٹائم لوپ میں آٹکے رہنا چاہیے یا اس سے باہر نکلنا چاہیے مارک آگے میڈ نائٹ ہونے کا ویٹ کرتا ہے جیسے ہی بارہ بستے ہیں دن پھر سے ریپیٹ ہونے لگتا ہے اس دن کو بھی وہ اپنے پچھلے دن کی طرح گزارتا ہے مگر اس بار وہ ٹیوبہ پلے کرتا ہے اور کچھ ڈروائنگز کرتا ہے پھر وہ کمیونیٹی پول میں جا کر چل کرنے لگتا ہے تب ہی اسے فی بی دکھائے دیتی ہے اور مارک فی بی کو پول میں گرنے سے روکنے کی سوچتا ہے مگر تب ہی ایک انجان لڑکی وہ بال فی بی کو لگنے نہیں دیتی اور فی بی کو بچا کر وہاں سے چلی جاتی ہے مارک آگے ہنڈری کے پاس جاتا ہے اور اسے اس بلونڈ گرل کے بارے میں بتانے لگتا ہے جس نے فی بی کو بال لگنے سے بچایا تھا وہ یہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب وہ بلونڈ لڑکی کمیونیٹی پول سے جا رہی تھی تو اس کے ہاتھوں ایک فلائر بھی نیچے گر گیا تھا جس میں ایک مسنگ ڈاک کی خبر تھی جب مارک اس فلائر کے نمبر پر کال لگاتا ہے تو وہ ایک آدمی اٹھا لیتا ہے جس کی صرف آٹھ سال کی ایک چھوٹی لڑکی تھی مارک سمجھ جاتا ہے کہ یہ نمبر اس بلونڈ لڑکی کا نہیں ہے مارک آگے اس بلونڈ لڑکی کو ہر جگہ ڈھونٹا ہے مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیتی پھر ایک دن مارک کو ایک ڈائنر پر وہاں کے ٹیبل پر سو ڈالر کی ٹپ دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ ٹپ اس بلونڈ لڑکی نے تو نہیں دیا کچھ ہی دیر میں مارک اس بلونڈ لڑکی کو ڈھونڈ لیتا ہے جس کا نام مارگریٹ تھا مارگریٹ بتانے لگتی ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح ایک ٹائم لپ میں فسی ہوئی ہے یہ سن کر مارک تھوڑی راہت کی سانس لیتا ہے کیونکہ وہ اس ٹائم لپ میں اکیلا نہیں تھا بلکہ مارگریٹ بھی اس ٹائم لپ میں اٹکی ہوئی تھی مارک مارگریٹ سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹائم لپ میں روز کیا کرتی ہے جس پر مارگریٹ بتاتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ کرنا سیکھ رہی ہے بھئی مارک بتاتا ہے کہ وہ ہر ٹائم لپ میں انسانوں کی مدد کرتا ہے مارگریٹ کہتی ہے کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کی مدد کرنے سے ٹائم لائن ایک دم سے چینج ہو سکتی ہے جب مارگریٹ وہاں سے جانے لگتی ہے تو مارک اسے تھوڑی دیر رکنے کو بولتا ہے اور اسے ایک کتہ دکھاتا ہے جو وہاں کے ایک آدمی کا فون چورا رہا تھا وہ اسے ایسے کئی سارے چیزیں دکھاتا ہے مگر تبھی مارگریٹ کے فون پر ایک کال آتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ اسے نکلنا ہوگا آگے کے لپس میں مارک اپنی ہیرسٹائل چینج کرتا ہے اور اپنے نئے ہیرسٹائل کے فوٹوس مارگریٹ کے فون پر بھیجتا ہے مگر مارگریٹ اس کو ریسپونڈ نہیں کرتی اس لئے مارک اسے ملنے کے لئے بلاتا ہے آگے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ دونوں اپنے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں جو ان لوگوں نے ٹائم لپس میں ایکسپیرینس کیا تھا مارک مارگریٹ سے پوچھتا ہے مارگریٹ بتانے لگتی ہے کہ اسے ناسا میں ہیرسپیس انجینئر بننا ہے مارگریٹ آگے وہ کار وڈز کے پاس روکتی ہے وہاں کے ایک طالب میں انہیں ایک برڈ فش کو پکڑتے ہوئے نظر آتی ہے مارگریٹ یہاں پر بتانے لگتی ہے کہ جو مسنگ ڈاگ کی وہ تلاش کر رہی ہے اسے ڈھونڈنا ویشٹ ہے کیونکہ رات کے بارہ بزنے کے بعد ٹائم پھر سے ریپیٹ ہوگا اور وہ ڈاگ پھر سے گائب ہو جائے گا تب ہی مارگریٹ کے فون پر ایک کال آنے لگتا ہے اس لئے وہ تورانت مارک کو گھر ڈروپ کر کے وہ کال اٹھا لیتی ہے جو کسی جیرر نام کے آدمی کا تھا مارک گھر پر بیٹھ کر سیسی فرس کی ڈروائنگ بناتا ہے دراصل سیسی فرس ایک میتھولوجیکل کہانی تھی جہاں ایک آدمی نے موت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور سزا کے روپ میں اس لئے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے اب دن پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے اور مارک مارگریٹ کو سکیٹنگ دکھانے لے جاتا ہے جہاں پر ایک گروپ سکیٹنگ کر رہا تھا وہ سب ہی بچے سکیٹنگ کے ٹرک کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ بار بار فیل ہو رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جسے اس گروپ کے لوگ چڑھانے لگتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم لوگ اس ٹرک کو نہیں کر پائے تو تم کیسے کر لوگی پر وہ لڑکی وہ نے وہ ٹرک کر کے دکھا دیتی ہے جسے دیکھ اس گروپ کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں آگے مارک اور مارگریٹ کنسٹرکشن سائٹ سے ایک روڈ رولر لے کر نکل جاتے ہیں مارک اسے پوچھتا ہے کہ جیرڈ کون ہے جس پر مارگریٹ بتاتی ہے کہ جیرڈ ایک ایک اس سال کا میڈیکل سٹوڈنٹ ہے مگر وہ اسے یہ نہیں بتاتی کہ وہ بار بار اسے فون کیوں کر رہا تھا آگے دونوں بیٹھ کر اس ٹیم لپ کے تھیوریز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مارک کو لگتا ہے کہ ٹیم لپس اس لیے بن رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ہر پرفیکٹ چیز کو اپریشیٹ کرے جیسے نیچر وغیرہ جب مارگریٹ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو مارک اسے ہر پرفیکٹ چیز کو ڈھونڈ کر اسے اپریشیٹ کرنے کو بولتا ہے مگر مارگریٹ یہ سب کرنے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بس یوں ہی نارمل دن گزارنا چاہتی ہے وہ ایسا کیوں کہتی ہے وہ ہمیں آگے پتا چلے گا یہ سن مارک کہتا ہے کہ شاید ان دونوں کا ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا شاید یہ سب سپیشل ہے یہ سن کر مارگریٹ کچھ دیر کے لیے مار کے ساتھ رکنے کا ڈیسیڈ کرتی ہے مارگریٹ آگے سوچنے لگتی ہے کہ شاید وہ فورت ڈیمنشن کی پرچھائی ہے اس لئے وہ یہ سب ایکسپیریانس کر رہے ہیں کیونکہ وہ فورت ڈیمنشن کے ہر ایک چیز کو دیکھ پا رہے ہیں مگر وہ لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے آگے یہ دونوں شہر میں پرفیکٹ چیزوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اسی طرح آنے والے کچھ لوپس میں یہ دونوں اسی طرح پرفیکٹ چیزوں کو ڈھونڈ کر لسٹ بنانے لگتے ہیں انہیں ایک ٹرٹل سڑک کے بیچوں بیچ دکھائے دیتا ہے جسے ٹرافک جام بن جاتا ہے انہیں ایک بڑے کپل بھی دکھائے دیتے ہیں جو چیز کھل رہے تھے اسی طرح انہیں ایک لوگر ایک کنسٹرکشن ورکر پیانو بجاتے ہوئے دکھائے دیتا ہے آگے مارگریٹ مارگریٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے الڈجبرہ آتا ہے مارگریٹ کہتا ہے کہ نہیں مارگریٹ کہتی ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کر سکتی جسے الڈجبرہ نہیں آتا کچھ دیر بعد ان دونوں کو آسمان میں ایک پرفیٹ بادل دکھائے دیتے ہیں مارگریٹ کو تبھی ایک کول آتا ہے جسے وہ ایوائٹ کر رہی ہوتی ہے وہ مارگریٹ کو بتاتی ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتی کہ یہ ٹائم لوگ ختم ہو اب مارگریٹ سے کہتا ہے کہ وہ آج کا دن جیرٹ سے ملنے نہ جائے بلکہ اس کے ساتھ رہے مگر مارگریٹ کہتی ہے کہ اسے جانا پڑے گا اور وہ چلی جاتی ہے مارگریٹ اب گھر چلے جاتا ہے جہاں لیوینگ روم میں اسے ملنے اس کے ڈیڈ آتے ہیں اور اس کے فیوچر کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں جس پر مارگریٹ مزاک میں کہتا ہے کہ وہ ایک پریشت بننا چاہتا ہے وہ اپنے پیٹ پر بنا ٹیٹو اپنے ڈیڈ کو بھی دکھاتا ہے کہ تب ہی ٹائم فر سے ریسیٹ ہو جاتا ہے اگلے دن مارک جیرٹ کو انٹرنیٹ پر ڈھوننے لگتا ہے اور بعد میں ہنڈری کے بعد جا کر اپنے دل کے بعد بتانے لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ مارگریٹ کو چاہنے لگائے مگر مارگریٹ ہر روز شام کے چھے بجے اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے یہ سن ہنڈری کہتا ہے کہ وہ مارگریٹ کو کسی دوسری جگہ لے جائے جس سے مارگریٹ کو بھی لگنے لگے گا کہ ان کے بیچ کوئی کیمسٹری ہے پھر ایک دن مارک مارگریٹ کو سکول جیم میں لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں ایشٹرناٹس بننے کا کوسپلے کرتے ہیں مارک اپنے دل کی بات مارگریٹ کو بتانے کی سوچتا ہے مگر وہ تھوڑا ہچکچانے لگتا ہے وہ دونوں آگے مارک کے گھر پر جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے وہ ہر لوپ میں ایک ہی ٹائم پر صبح نین سے اٹھتے ہیں جب مارگریٹ مارک کے فیملی فوٹوز دیکھ رہی ہوتی ہے تو مارک بتانے لگتا ہے کہ اس کی موم دیر رات تک کام کرتی ہے اس لئے وہ اپنی موم کو دیکھ نہیں پاتا جو کی صبح بھی وہ جلدی اٹھ کر چلی جاتی ہے رہی بات اس کے ڈیڈ کی تو وہ اپنی جوب چھوڑ کر سیویل وار پر ایک بک لکھ رہے ہیں جب مارک مارگریٹ سے اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اس سوال کو ایووائٹ کر دیتی ہے کچھ دیر بعد مارک باتر میں چلے جاتا ہے اور یہاں مارگریٹ کو مارک کے ٹیبل پر ایک میپ دکھائے دیتا ہے جس پر اس نے ہر پرفیٹ چیز کے لوکیشن کے بارے میں لکھا تھا مارک باہر آ کر بتاتا ہے کہ وہ ہر دن میپ کو پھر سے بناتا ہے مگر مارگریٹ کو یہ چیز کچھ زیادہ ہی پسند آتی ہے وہ مارک سے کہتی ہے کہ اسے آرٹسکول جوائن کر لینا چاہیے مارک کہتا ہے کہ وہ یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس ٹائم لوک کو سمجھ سکے وہ آگے مارگریٹ کو کس کرنے آگے بڑھتا ہے مگر مارگریٹ اسے انکمفٹیبل ہو جاتی ہے جب مارگریٹ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو مارک اسے پوچھتا ہے کہ جیرڈ کا اور اس کا کیا ریلیشن ہے اور وہ ہر روز اسے فون کیوں کرتا ہے مگر مارگریٹ اس کا جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ابھی سب کی وجہ سے مارک کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دن پھر سے ریپیٹ ہونے کا ویٹ کرنے لگتا ہے اگلے دن مارک اپنے ڈیڈ سے اپنے موم کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اس کے ڈیڈ بتاتے ہیں کہ اس کی ماں ٹھیک ہے اور وہ کام پر چلی گئی اگلے دن مارک اپنے گھر میں اپنے ڈیڈ کو آبوئیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہر بار کی طرح وہ اسے اس کے فیوچر کے بارے میں لیکچر دینے لگتے ہیں مارک اب گھصا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ سے کہنے لگتا ہے کہ اسے آرٹ سکول جوائن کرنا ہے جس کے لیے وہ سہمت نہیں اور انہوں نے تو خود اپنی جاپ چھوڑ کر سیویل وار پر بک لکھ رہے ہیں آگے مارک ایمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے وائلن بجانا بند کرنے کو بولتا ہے ایمہ پوچھتی ہے کہ کیا اس نے ڈیڈ کے ساتھ بحث کی جس پر مارک ہاں میں جواب دیتا ہے ایمہ آگے بتانے لگتی ہے کہ ان کے ڈیڈ نے جوپ نہیں چھوڑی بلکہ انہیں جوپ سے نکال دیا گیا انہوں نے یہ بات سب کو اس لیے نہیں بتائی کیونکہ وہ خود شرمندہ محسوس کر رہے تھے ڈیڈ چاہتے تو ہیں کہ مارک آرٹ سکول جوائن کر لے مگر آرٹ سکول کی فیز بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں سے جانے سے پہلے مارک ایمہ کے فوٹبال میچ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ایمہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ ہار گئے مارک آگے آلجبرہ کے پروفیسر سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ٹیمپرل اینوملی کس چیز کی وجہ سے کریئٹ ہوتی ہے وہ اپنے بک میں سارے تھیوریز کو چیک کرنے لگتا ہے جو پروفیسر کے حساب سے صحیح نہیں تھے پروفیسر آگے بتاتا ہے کہ سنگولیریٹی کی وجہ سے ٹائم ریپیٹ ہو سکتا ہے اگر ٹائم لوب کو اسکیپ کرنا ہے تو اسے سنگولیریٹی سے باہر نکلنا ہوگا پھر ایک دن مارک اور مارگریٹ باہر جا رہے ہوتے ہیں جو اب پرفیکٹ چیزوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تنگا چکے تھے بھائی مارک بھی اس ٹائم لوب کے میننگ کو ڈھونڈنے کو لے کر تنگا چکا تھا وہ دونوں ٹائم پاس کرنے ایک شو ہاؤز میں جاتے ہیں اور وہاں کی چیزوں کو تحس میس کر کے انجوائی کرنے لگتے ہیں بعد میں مارک بتانے لگتا ہے کہ وہ دونوں اس ٹائم لوب سے باہر نکل سکتے ہیں اگر وہ دونوں اس شہر سے دور چلے جائے اگر مارکریٹ لوب کو انڈ نہیں کرنا چاہتی تھی اس کا ایک ریزن تھا جو ہمیں کچھ ہی دیر میں پتا چلنے والا ہے جس پر مارک کہتا ہے کہ جینا بھی کوئی جینا ہے کیونکہ وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ دن پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے اس لئے مارکریٹ مارک کے ساتھ شہر چھوڑنے کے لئے مان جاتی ہے اگلے دن یہ دونوں ٹوکیو کی فلائٹ میں چڑھتے ہیں مگر مارکریٹ چھپکے سے فلائٹ سے بھاگ جاتی ہے اس لئے مارک پلین میں ہی بیٹھ کر پینٹنگ کرنے لگتا ہے مگر کچھ ہی دیر میں وہ واپس اپنے روم میں جاکتا ہے وہ نیچے جا کر اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز پر بک لکھ رہے ہیں جس پر اس کے ڈیڈ بڑے انٹریسٹ کے ساتھ سیویل وار کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کچھ دیر بعد مارک اور اس کے ڈیڈ ایمہ کے فوٹبال میچ کو دیکھنے جاتے ہیں اور اس بار ایمہ کی ٹیم جیت جاتی ہے اب مارکہ کے لے ہی ٹائم سپنڈ کرنے لگتا ہے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے لگتا ہے کچھ دیر بعد وہ سکیٹنگ کرنے اسی گروپ کے پاس جاتا ہے مگر سکیٹنگ کرتے وقت اسے چھوٹ لگ جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے ہاسپٹل میں اسے مارگریٹ دکھائے دیتی ہے اسے فالو کرتے کرتے وہ ایک روم تک پہنچتا ہے جہاں پر اس کی ماں سیریس تھی وہی پر جی ریڈ بھی ہوتا ہے جو مارگریٹ کے موم کے کنڈیشن کے بارے میں مارگریٹ کو بتا رہا تھا اگلے دن مارک جلدی سے اٹھ کر اپنے موم کو جا کر حق کرتا ہے اور بعد میں ہنری کے پاس جا کر ویڈیو گیم کھیلنے لگتا ہے وہی دوسری طرف مارگریٹ اپنے گھر پر ہوتی ہے اور وہ اپنے بیمار ماں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے بعد میں وہ اپنے ماں کو مارک کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس نے مارک کے دل کو توڑ دیا مارگریٹ کی ماں بتاتی ہے کہ اسے مارک کو ایک موقع دینا چاہیے شاید وہ ایک اچھا لڑکا ہے جب وہ ہسپیٹل سے باہر جاتی ہے تو اسے وہی مسنگ کتہ دکھائے دیتا ہے جس کے مسنگ خبر کو لے کر وہ فلائرز بات رہی تھی مارگریٹ کو لگتا ہے کہ اس کتے کو لوٹانا ویارت ہے کیونکہ دن ریسیٹ ہوتے ہی وہ پھر سے مسنگ ہو جائے گا وہ بعد میں ہنڈری سے ملنے جاتی ہے اور وہ دونوں ویڈیو گیم کھیلنے لگتے ہیں جب وہ گیم کھیل رہی ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سیم گیم کے کیریکٹر کی طرح انسان کا مرنا بھی تہہ ہوتا ہے اس لئے اس سے دور بھاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ آگے سبھی پرفیکٹ تنگز کو میپ پر بنا کر شہر بھر میں گھومنے لگتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ کس تو مسنگ ہے وہ آگے اس میپ کا 3D موڈل بناتی ہے اور اس کے شادوں کی مدد سے ایک 4 دیمنشنل کیوب بناتی ہے مگر اس کیوب کا ایک پارٹ ادورہ تھا وہ آگے اس میپ کے لوکیشنز اور ٹائم کے ڈیٹا کو کیلکولیٹ کر کے اس ادورے پارٹ کے بارے میں پتا لگاتی ہے جو ایک مومنٹ تھا اور وہ آج رات 7 بجے ہونے والا تھا اگلی صبح وہ اپنے مومنٹ سے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر اسے آج آخری مومنٹ مل گیا تو یہ ٹائم لوگ ختم ہو جائے گا اور اس کی موم زندہ نہیں رہے گی جس پر اس کی ماں بتاتی ہے کہ اسے ریالیٹی ایکسپٹ کر لینی چاہیے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا اس لیے ان سب چیزوں سے بھاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے رات کے 7 بجے مارگریٹ کمیونٹی پول پر جاتی ہے جہاں پر مارک تھا وہ مارک کو بتاتی ہے کہ پرفیکٹ مومنٹ ایک پیٹن بناتے ہیں جب یہ پیٹن کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان کا ٹائم لوگ ختم ہو جائے گا مارک بتاتا ہے کہ اس نے اسے ہسپٹل میں دیکھا تھا اور اسے پتا ہے کہ اس کی ماں سیریوس ہے مارگریٹ مارک کو بتانے لگتی ہے کہ اسے ڈاکٹرز نے بتایا کہ آج اس کے موم کا آخری دن ہے اور ٹائم ایک دم سے تھم گیا اب مارگریٹ کو احساس ہوتا ہے کہ جب اس کی ماں اپنی آخری ساسے گینے گی تو مارک اس کے ساتھ ہوگا وہ دونوں آگے ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں جس سے ان کا پرفیکٹ مومنٹ کا پیٹن کمپلیٹ ہو جاتا ہے مطلب آج سے ٹائم پھر سے ریپیٹ نہیں ہوگا وہ دونوں بعد میں مارگریٹ کے موم سے ملتے ہیں اور مارگریٹ اپنی ماں کو آخری گوڈبائی بولتی ہے پھر وہ دونوں ہاسپیٹل کے باہر جاتے ہیں اور مارک اپنی گھڑی دیکھنے لگتا ہے جس میں گھڑی کا کاتا پھر سے ریسیٹ نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر باریش ہونے لگتی ہے اور یہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اگلی صبح مارگریٹ اور مارک وہ مسنگ کتا اس کے اونر تک پہنچا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو بتائیے دوستو آپ کو یہ ٹائم ٹرول مووی کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک اور ایک کمنٹ راپ کرنا مد بھولنا میں جلدی ایک اور بڑیاں مووی کے ساتھ لوٹوں گا تب تک کے لئے بائی ٹیک کیر اور ٹائنکس فور ووچھیں